اردو سٹوری چینل کہ میں قاضی کے پاس اپنی ایک امانت رکھا کر گیا تھا مجھے سفر پر جانا تھا اور میرے پاس ہیرو سے بھری ایک تھیلی تھی جو میں نے امانت کے طور پر قاضی صاحب کو دی تھی لیکن جب میں نے واپس لی تو اس میں ہیرو کی بجائے کھوٹے سکھیں موجود تھے سفر میں ڈاکو نے مجھے لوٹ لیا اور یہاں قاضی نے سلطان محمود غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا تم نے اس کی شکایت نہیں کی تاجر نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے جیسی تھیلی مجھے دی تھی میں نے ویسے ہی رکھ دی تھی اور ویسے ہی میں نے تمہیں واپس کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا تھا اور اب کیا ہے قاضی کہتا ہے کہ تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی اور میں نے تجھے بند تھیلی واپس کر دی ہے اب تم خود اپنی تھیلی کو پہچان چکے ہو کہ یہی تمہاری تھیلی ہے اور کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے محمود غزنوی نے پوچھا تو کیا جب قاضی نے تھیلی تمہیں واپس کی تھی تو وہ ٹھیک حالت میں تھی تاجر بولا جی ہاں تھیلی بلکل ٹھیک تھی اس پر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں تھا محمود غزنوی بھی پریشان ہو گیا اور تاجر سے بولا ٹھیک ہے تم ابھی جاؤ میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں تاجر کے جانے کے بعد محمود غزنوی نے بغور تھیلی کا جائزہ لیا تو تھیلی کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی لیکن تاجر کی کہانی سن کر غزنوی نے یہی نتیجہ نکالا کہ اس تھیلی کو پھڑا گیا ہے پھر اس کو رفو کیا گیا ہے اب معلوم یہ کرنا ہے کہ شہر میں ایسا کون سا رفوگر ہے جو اتنا صاف سترا کام کرتا ہے کہ جس کو پہچاننا ہی مشکل ہے سلطان جب یہ سوچ رہا تھا تب وہ اپنی مسند خاص پر بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنی مسند خاص کو چیر دیا پھر اسی وقت تین دن کے لئے شکار پر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد سلطان کا مطمد خاص سلطان کے کمرہ خاص میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کی مسند خاص پھٹی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور فوری طور پر داروگا کو اطلاع دی گئی اور محل کے تمام ملازمین کو جمع کیا گیا سلطان کا مطمد خاص خوف کی وجہ سے تھر تر کام پر رہا تھا پھر وہاں ایک بزرگ شخص نے کہا تم اتنا کیوں در رہے ہو تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ وہ اس مسند کو ایسا رفو کرے گا کہ اگر سلطان ہزار بار بھی کوشش کرے تب بھی وہ پہچان نہیں پائے گا مطمد خاص نے مسند کو اٹھایا اور احمد رفوگر کے پاس پہنچ گیا احمد نے مسند کو بھی دیکھا اور مطمد کو بھی دیکھا اور کہا میں اس کی عجرت دو اشرفیاں لوں گا مطمد بلا میں تمہیں چار اشرفیاں لوں گا مگر کام تین دن سے پہلے مکمل کرنا ہوگا اور کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کو رفوگ کیا گیا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے اگر سلطان کو معلوم ہو گیا تو پھر میری سزا صرف اور صرف موت ہی ہوگی احمد نے کہا توبہ کرو دوست اگر کسی نے پہچان لیا تو تم میرے ہاتھ کار دینا احمد نے دو دن میں اپنا کام مکمل کر دیا کیونکہ اسے چار اشرفیاں ملنے والی تھی لہٰذا اس نے بہت ہی صفائی کے ساتھ اپنا کام کیا تھا ایسی تار کے ساتھ تار جوڑی تھی کہ کمال ہی کر دیا تھا اور مسند یک جان ہو گئی تھی موتمد نے احمد کا شکریہ آدھا کیا عجرت اس کو دی اور مسند اٹھا کر چل دیا وہ چاہتا تھا کہ سلطان کے واپس آنے سے پہلے مسند کو اپنی جگہ پہنچا دے جنانچہ اس نے بڑے اتمنان کے ساتھ مسند کو تخت پر بچھا دیا سلطان محمود سکار سے واپس آیا تو اس نے بڑی کوشش کی لیکن پہچان نہ پایا کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کہاں سے رفوع کیا گیا ہے سلطان نے موتمد خاص کو گلائر کہا یہ مسند تو پھٹی ہوئی تھی موتمد نے کہا جی نہیں حضور سلطان نے کہا جھوڑ مت بولو مسند میں نے خود بھاڑی تھی اور تم یہ جھوڑ میرے سامنے بول رہے ہو اب تو موتمد خوف سے تھر تھر کامنے لگا سلطان نے کہا ڈروں نہیں جاؤ اور اس رفوع گر کو بلا کر لاؤ احمد رفوع گر کو سلطان کے دربار میں حاضر کر دیا گیا سلطان نے احمد سے پوچھا کہ کیا اس مسند کو تم نے رفوع کیا ہے احمد نے جواب دیا جی ہاں حضور سلطان نے کہا شاباش تم تو بہت ہی کاریگر رفوع گر ہو تم نے تو کمال کر دیا احمد خوش ہو گیا تب ہی سلطان نے تھیلی اٹھا کر احمد کے سامنے کی اور پوچھا کہ کیا اس تھیلی کو بھی تم نے رفوع کیا تھا جی ہاں حضور یہ تھیلی آپ کے قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے اور انہوں نے ہی مجھے اس کو رفوع کرنے کا حکم دیا تھا قاضی صاحب کو بھی سلطان کے دربار میں پیش کر دیا گیا سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ ظالم قاضی تو بزرگ آدمی ہے میں نے اس شہر کو تیرے حوالے کا رکھا ہے اور تجھے مخلوق خدا کا محافظ بنایا ہوا تھا میرے اتنے بڑے اعتماد کا تم نے مجھے یہی سلطان دیا کہ تُو خود صادق و امین کہلائے اور لوگوں کے مال و مطا میں خیانت کا مرتقب ہو قاضی گھبر آ گیا لیکن پھر بھی مضبوطی سے بولا جہاں پناہ میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی اور میں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے شاید میرے مخالفین نے میرے متعلق آپ سے کوئی غلط بیانی کی ہے تم نے اس تھیلی میں سے ہیرے نکال کر اس میں کھوٹے سکے بھر دیئے اور پھر جس کی امانت تھی اس کو بھی بے عزت کر کے نکال دیا قاضی نے کہا جہاں پناہ میں اس تھیلی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں سلطان کے حکم سے تاجر اور احمد رفوگر کو دربار میں سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا تاجر اور رفوگر کو دیکھتے ہی قاضی پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور وہ ندامت اور شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا سلطان سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے سلطان نے حکم صادر کیا کہ اس بدبخت اور بددیانت کو پکڑ لو یہ سنتے ہی قاضی زمین بوس ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا اسی وقت ہیرو کی ایک تھیلی سلطان نے اپنی طرف سے تاجر کے حوالے کر دی جب قاضی دربار سے نکل کر گھر جا رہا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کا جسم کسینے میں شرابور تھا اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا پورے شہر کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس پر لانت ملامت بھی کر رہے تھے قاضی بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچا اور اپنے بستر پر گر گیا اس کے بعد نہ تو وہ بستر سے اٹھا اور نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا صبح جب گھر والوں نے اسے جگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے ہی جا جگا ہے دوستو اپنے مرتبے اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا بہت ہی ناجائز ہے اور اپنے عہدے اور مرتبے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بددیانتی کرنا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے موسیقی 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 موسیقی